ناظرین امریکہ کی مکاری ترکی اور پاکستان کو مزید قریب لے آئی طیب اردگان کی پاکستان سے محبت کا ثبوت روس فرانس سمیت سب کو ہری جھنڈی دکھا کر طیب اردگان نے پاکستان کے ساتھ دوستی کی نئی مثال قائم کر دی ترکی اور پاکستان مل کر کیا کرنے جا رہے ہیں جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری نے دھوم مچا دی پاکستان دنیا بھر میں سرخرو پاکچین دوستی کا شہکار تیارہ دنیا کے جدید تیاروں سے مقابلہ کرے گا ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے امریکہ نے پاکستان کی مدد کرنے پر ترکی کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اب طیب اردگان نے امریکی پابندیوں کا کیسے توڑ نکالا ہے سب کے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی اور پاکستان مستقبل میں کون سے بڑے پروجیکٹس پر کام کرنے جا رہے ہیں جس نے پاکستان کے دشمن بھارت اور امریکہ کو مزید بے چین کر دیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعہ آگاہ ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں گھنٹی کے بڑن کو بھی لاس میں دمائیں ناظرین طیب اردو دغان کی پاکستان سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ترک صدر نے پاکستان سے دوستی کی ایسی کئی مثالیں قائم کی جس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے سرخ رو کیا چین کے بعد ترکی نے پاکستان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا لیکن آج جب امریکہ نے ترکی کے حالات مشکل بنا دیے اور ترکی کو شدید پابندیوں کا سامنا ہے ایسے وقت میں طیب اردو دغان نے پاکستان کو اپنا مسیحہ سمجھا ہے اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا مواقع فرہام کیا ہے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو کہ کیسے امریکہ نے پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہوئے ترکی کو پاکستان کی مدد سے روک دیا تھا اور پاکستان کا ساتھ دینے پر الٹا ترکی کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ترکی نے پاکستان کو لڑاکہ ہلیکاپٹروں کی فرہامی کیسے پاکستان کو نقصان تو ہوا لیکن پاکستان کے لیے دوسرا آپشن چینی ساختہ ہلیکاپٹرز کی صورت میں موجود تھا پاکستان اور ترکی کے درمیان جولائی دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے ڈیر ارب ڈالر کے مہائدے کے تحت اسطنبول کی جانب سے اسلام آباد کو تیس عدد ایٹی اے کے تی ون ٹونٹی نائن گن شپ ہلیکاپٹر فرہام کیا جانے تھے ٹونٹی نائن ہلیکاپٹر سیونٹی سکس راکٹس اور مختلف میزائلوں سے لیس کیا جار سکتا ہے جو کافی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ہلیکاپٹر ہر قسم کے موسم اور دن رات پرواز کرنے کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے ہلیکاپٹرز کی قیمت بھی ادا کر دی گئی تھی اور مہائدے کے تحت صرف ہلیکاپٹرز پاکستان کے حوالے کیا جانے مگر امریکہ کو یہ بات حضر نہ ہوئی اور اس نے پاکستان کو ترکی کے ہلیکاپٹرز کی فروغت روگ دی ترکی ایرو سپیس کے ٹی ون ٹونٹی نائن ہلیکاپٹروں کی پاکستان کو فرہامی میں رکاوٹ کی بنیادی وجہ اس کے انجنز بتائے جاتے ہیں جو کہ امریکی ساختہ ہیں امریکہ نے ال ایچ ٹی ای سی ایٹ ہنڈرڈ انجن کے لیے ایک سپورٹ کلیرنس روگ دی اور ٹی نائن ہلیکاپٹروں میں یہی ٹیکنالوجی نصب ہے جس کے باعث یہ ہلیکاپٹر پاکستان کو فرہام نہیں کے گئے ناظرین امریکہ کا یہ رویہ ترکی کے ساتھ بھی رہا اور روسے دفاعی نظام خریدنا ترکی کے لیے جرم بن گیا اور بہادر امریکہ نے ترکی پر اقتصادی پابندیاں آئیت کر دی ٹرمپ اندزامیہ نے روسے فیزائی ڈیفنس سسٹم ایس فور ہنڈرڈ خریدنے پر ترکی پر پابندی آئیت کی اور آپ کو یہ بات بھی حیرت میں ڈال دے گی کہ امریکہ کی جانب سینیٹو میں شامل اپنے اتحادی ملک ترکی کے خلاف پابندی آئیت کرنے کے لیے دوہزار سترہ کے ایسے قانون کا استعمال کیا گیا جو اس سے پہلے کبھی امریکی تاریخ میں کسی اتحادی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا ناظرین روسی دفاعی نظام ایس فور ہنڈرڈ کو ترکی کے علاوہ بھارت نے بھی خریدا مگر امریکہ بہادر نے بھارت کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں امریکی منافقت کی یہ داستان صرف یہی ختم نہیں ہوتا انکرہ نے واشنگٹن کے ساتھ سو سے زائد جدید ترین ایف تھرڈی فائیو سٹیتھ ٹکنالوجی لڑا کا تیاروں کی خریداری کا مہاعدہ کر رکھا تھا اسے امریکہ نے روس سے ایس فور ہنڈرڈ دفاعی میزائل نظام کی خریداری کے بعد دوہزار انیس میں منسوق کر دیا یہ تیارہ ریڈار سے روپوش رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے واشنگٹن کو خوف تاکہ روسی میزائل نظام امریکی ایف تھرڈی فائیو تیارے کے لیے خطرہ ہے ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم امریکہ کے جدید ترین فائٹر جٹ ایف ٹوئنٹی فائیو کو مار گرانے کی صلاحیت برکتا ہے ترکی جسے پہلے ہی روس کو اس خریداری کی بھارک قیمت ادا کر چکا ہے اسے اب ایف تھرڈی فائیو تیاروں کی خریداری سے روپ دیا گیا اور سخت پابندیاں لگائی گئیں ناظرین ترک صدر طیب اردگان دنیا بھر میں اپنی بے واقعی اور صاف گوئی کی وجہ سے مشہور ہیں انہوں نے امریکہ کو خوب لتارا اور پابندیوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کا بھی حضم کیا اور کہتے ہیں نا کہ ایک در بند ہو تو سو در کھل جاتے ہیں اب یہی ترکی کے ساتھ ہوا ہے امریکی پابندیوں کے بعد ترکی کے لیے مختلف آپشنز پر گور کرنے کا وقت آ چکا ہے اور ترکی نے اپنے دفاع نظام کو مضبوط کرنے اور اپنے حریف یونان کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے دوست پاکستان سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بھی انتہائی خوش آئند ہے ناظرین ایک خبر کے مطابق ترکی پاکستان سے جیف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری یا چینی ساختہ شنگلو جے ٹین سی 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 می سٹ فور پوائنٹ فائف جنریشن لڑا کا تیارے خریدنے پر گور کر رہا ہے ترکی کے روایتی حریف یونان نے فرانسی سی کمپنی ڈیسولٹ سے رافیل تیارے خریدے تھے جبکہ فرانس نے یہ تیارے ترکی کو بھی فروغ کرنے کی آفر کی تھی لیکن انکرہ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کیونکہ طیب اردگان جیف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنا چاہتا ہے ترکی جانتا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی کا شہکار جیف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری تیار اپنی جدت اور ٹکنالوجی میں کئی خطرناک لڑا کا تیاروں کو مات دے چکا ہے یورو ایشن ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان اور ترکی کے بمثال فوجی تعلقات بھی ترکی کی اس دلچسپی کی ایک بڑی وجہ ہے چنانچہ ترکی کی امریکہ کی طرف سے یہ مایوس ہونے کے بعد اب پاکستان سے لڑا کا تیارے خرید کر یونان سے طاقت کا توازن بڑھ کرا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکی اپنے دفاعی سنت کو امریکی پابندیوں سے آزاد کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ اپنے جدید ڈرونز اور جدید ہتیار بھی بنانے کا ارادہ رکھتا ہے ناظرین ستائیس فروری کو جب دشمن نے پاکستان میں دسترازی کی کوشش کی تو اس وقت جی ایف سیونٹین تھنڈر ہی دے جنہوں نے نہ صرف بھارتی سازش کو نقام بنایا بلکہ دو بھارتی لڑا کا تیاروں کو بھی تواق کیا اور اس واقعے کے بعد جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کی دھوم دنیا بھر میں مچ گئی اور اس کی مانگ میں اضافہ ہو گیا اب تک کئی ممالک جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں ان ممالک میں اب دنیا کی طاقتور ترین تنظیم ڈی ٹوئنٹی میں شامل ملک بھی شامل ہو گیا ہے ایف سیونٹین تھنڈر کی خریداری پر سجیدگی سے گور کیا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ ایف سیونٹینہ کے عسکری حکام مالی وسائل کے عدم دستیابی کے باعث برطانیہ سے مہنگے جنگی تیاریں خریدنے کی بجائے پاکستان کے تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی خریداری کے خواہیں اس حوالے سے جلد اہم پیش رفت ہونے کا امکان ہے بھارت کا دوست اور پڑوسی ملک میامار بھی پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاریں خریدنے کا فیصلہ کر چکا ہے جبکہ آزربائیجان اور ملائشیا بھی پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاریں خریدیں گے بتایا گیا ہے کہ نائجیریا اور میامار پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاریں خریدنے کا مہائدہ کر چکے ہیں جبکہ ملائشیا، آزربائیجان، مصر اور دیگر کچھ ممالک بھی جیف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کی خریداری کے لیے جلد معایدہ کرنے کے لیے کوش آئیں جبکہ پاکستان بھی مزید کئی ممالک کو جیف سیونٹین تھنڈر کی خریداری کے لیے رازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ناظرین اگر جیف سیونٹین تھنڈر کی ٹکنالوجی کی بات کریں تو پاکستانی دفاعی انجینئرز کی انتق محنت اور چین کے تعاون سے پاکستان نے ریکوڈ مدت میں جیف سیونٹین بلوگ تھری ڈیزائن کیا اس کی خصوصیات نے دنیا بھر کو انتہائی غلیل عرصے میں اپنی زوانے متوجہ کر لیا ہے اے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہوئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹلیک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ورس اپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں